اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس آپ آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کاروباری مارکٹ سے بھی محصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پر ہمارا تجسیہ اسی کے ساتھ آپ کو گاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹول وار تک بٹکوین کے ممکنہ تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تو دوستو بٹکوین ای ٹی ایف گراف جو ہے وہ ابھی تک بی ٹی سی کو یہاں پر نائنٹی فائف کی سپورٹ کے اوپر بڑا جمان رکھے ہوئے ہیں کیا ہم نائنٹی فائف کو یہاں پر مزید کنٹینیو کر سکیں گے یا آج ہی دوبارہ ایک نیا کریش دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر دوستو بڑی اہم معلومات میں آپ کو فراہم کروں گا اور ہمارا مین تجسیہ اس کے بعد ہم مارکٹ کا روح اختیار کریں گے اور آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کے ساتھ ایک کیمپین بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں جہاں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں ریوارڈ ائر ڈروپس اور یہ لیجٹ ہے دوستو لیکن اگر آپ نے اسے صحیح طریقے سے فالو کیا تو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بے کیمپ ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا جو آپ کر بھی رہی ہیں اور میں آپ کے لیے آپ سب دوستو کا یہاں پر بہت زیادہ تینک فل ہوں تو دوستو کیپلائزیشن تو جون کی دون ہے ڈومینس ہمیں یہاں پر گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے بی ٹی سی نائنٹی سکس تھاؤزن تھری فٹی کا ہائی لگانے کے بعد ایک ٹائم ہمیں دو سیکنڈ کا لو دکھایا اس نے نائنٹی فور تھاؤزن ایٹ تھرٹین کا تو دوستو اس وقت مارکٹ جو ہے وہ ایج آف دا کری ہے یاد رکھئے گا پچانوے ہزار اگر ٹوٹا نائنٹی فائف تھاؤزن ریک ہوا تو مارکٹ میں پھر سے ایک افرہ تفریح وقتی طور کے لیے دیکھنے میں مل سکتی ہے کیونکہ ابھی ہمیں انتظار ہے فرائی ڈے کے دن کا بھی ابھی ہم تھرسٹے میں ہیں تو یہ ابھی دو ورکنگ ڈیز مارکٹ کے لیے بڑے 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 اہم ہیں تو اس کی اہمیت کو ہم لازم آگے چل کر کے ڈسکس کریں گے اسی طرح اگر میں ایتھریم کی بات کروں دوستو تو ایتھریم نے بھی ایک نئی ریزسٹنس دی ہے ہمیں قریب چار ماہ بعد اور وہ تھی تھرٹی سکس ایٹی فائف کی چھتی سو پچاسی کی مجھے امید ہے کہ ہماری کمیونٹی یہاں پر ایتھریم سے اچھا فائدہ لے رہی ہے اور آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا تو دوستو میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہماری نظریں انٹرنیشنل خبروں پر ضرور ہوں بہائنڈ ڈا سکرین ابھی یہاں پر سولانہ کے بارے میں بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے تو دوستو سولانہ یہاں پر کرنے جا رہا ہے اپنے مین ایونٹ کہاں پر ٹوکن ٹو 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 ٹی نائن میں یعنی کہ دوہزار پچیس اپریل کے اندر اس کی ڈیٹ آ رہی ہے تو دوستو سولانہ کے یہ جو ایونٹس ہوں گے جو معلومات کے لیے وہاں پر ڈسک فرام کیے جائیں گے یقیناً سولانہ کے لیے ایک اچھی پیشرفت ہوگی جس طرح ہر سال ہر مہینے کی جاتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایونٹ جو ہے وہ ہر سال میں دو بار آتا ہے مطلب آفٹر دا سکس منت گیپ تو گائز سولانہ کی یہاں پر میں آپ کے ساتھ سپورٹ شیئر کروں گا جو تھی ٹو 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 اور ریزسٹر تھی ٹو 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 پوائنٹ فیٹی تو یہاں پر ہمیں سولانہ نے سب سے پہلے لو دیا ہے دوستو جہاں سب سے بڑا تھا وہ تھا ٹو 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 کا تو ہماری سپورٹ یہاں پر یوٹلائز ہوئی نائن کا تو تقریباً ہمیں تین ڈالر کی ٹریڈ ملی ہے یہاں پر سولانہ میں لہٰذا نیکس ٹو اول وار کے لئے یہاں پر دوستو سولانہ کی سپورٹ ہے ٹو 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 و ٹو��ڈ بین بی کی گائز ہماری جو سپورٹ تھی وہ تھی سکس ٹو ٹری اور ریزسٹر سکس ٹو 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 اتفاق سے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ریزسٹنس سے کوئی ٹوکن پمپ ہو جائے تو پھر ہماری سپورٹ اینڈ ریزسٹنس یوٹلائز نہیں ہوتی تو بین بی نے اپنی ریزسٹنس سے ہی پمپ پکڑ لیا یعنی کہ ہم مینڈ ڈائیٹ میں سکس تھرٹی سیون پہ تھے اور تب سے مارکت مسلسل پمپ رہی ہائی رہا سکس فائف نائن کا کل ملا کر کے دوستو بائیس ڈالر بین بی نے اپنی پوزیشن ریکور کی لہذا نیکس ٹوالوار کے لیے یہاں پر بین بی کی سپورٹ ہے سکس تھرٹی سیون ٹو میکس ریزسٹنس سکس ففٹی ایٹ ناؤ ایکس آر پی ایکس آر پی کی دوستو ہماری سپورٹ تھی ون پوائنٹ فورٹی تھری اور ریزسٹنس تھی ون پوائنٹ فورٹی فور ایکس آر پی نے ہمیں یہاں پر لو پروائیڈ کیا ہے ون پوائنٹ فورٹی تھری کا ہم نے اسے یوٹلائز کر لیا ہے ہم اس میں ٹریڈ میں ہیں یا آپ میں ڈیمنٹ کرتا ہے کہ آپ اسے ہولڈ کرتے ہیں لہذا نیکس ٹوالوار کے لیے ایکس آر پی کی سپورٹ ہے ون پوائنٹ تھرٹی نائن اور ریزسٹنس ون پوائنٹ فورٹی نائن اب بڑھتے ہیں دوستو آج کی اہم کیمپین کی طرف تو دوستو اس ایونٹ میں پارٹی سپیٹ ہو کر کے آپ ایک ہزار یو ایس ڈی ٹی تک پرائیس پول کی شکل میں یہاں پر ارنڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ون ملین کا یہاں پر والیم جنریٹ کرتے ہیں تو ہر ون ملین کے اوپر آپ کو ہنڈرڈ یو ایس ڈی ٹی کا جو ریوارڈ ہے وہ ملے گا کیمپین دوستو سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں پر پچیس نمبر سے اور یہ ختم ہوگی پچیس دسمبر کو اور کہاں پر بائی ڈیفائی ایکسچینج پہ اس ایکسچینج کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا مزید معلومات کے لیے چلتے ہیں دوسرے پیج کی طرف تو گائز اس کیمپین کو ہم جیوٹلائز کیسے کریں گے کس طرح اور کس طرح کہ ہم کوئی رول وائلیٹ نہ کریں دیکھیں میں آپ کو بہت سی اہم معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں بائی ڈیفائی ایکسچینج جب آپ کو یا کوئی بھی ایکسچینج بائی ناس کیوں نہ ہو بیڈ گٹ کیوں نہ ہو جب وہ کسی کیمپین کو رن کرتی ہے تو اس کے اندر آپ نے کوئی بھی رول وائلیٹ نہیں کرنا اگر آپ کوئی رول وائلیٹ کریں گے تو یقیناً آپ اس کی سزا بھی بک دیں گے کیونکہ ہر ایکسچینج کے رولز ہوتے ہیں اور یہاں پر دوستو بائی ڈیفائی ہمارے لیے ایونٹ لے کر کے آیا ہے اس کو یوٹلائز کرنے کے لیے پہلے تو آپ بائی ڈیفائی ایکسچینج پہ آپ اکاؤنٹ بنا لیں اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ آسانی سے ادھر آ کر کے جسٹ جوائن دا ایونٹ کو آ کر کے کلک کر دیں گے اور اگر آپ نے اپنا ریزلٹ دیکھنا ہے کہ میرا والیم کتنا ہوا ہے میں کہاں تک پہنچا ہوں تو آپ چیک ریزلٹ کے اوپر کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ستائیس دن اور چار گھنٹے باقی ہیں اس پرائیس پول کو ارن کرنے میں یوٹلائز کرنے میں اب زیادہ تر کیا ہوتا ہے فیوچر ٹریڈر خضرات جو ہیں وہ ایکسچینجز پہ ٹریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ ان کے پرائیس پول کی جو آپشن ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے تو یہاں پہ بائیڈی فائی ایک وقتی مدت کے لیے یعنی کہ یہ پرمنٹ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ اس ستائیس اٹھائیس دن کے اندر یہاں پر اپنا والیم جنریٹ کر کے ارن کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ٹریڈ کر رہے ہیں ان کا والیم آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اور جیسے جیسے ان کا ایک ریزلٹ یہاں پہ شائع ہوتا چلے جائے گا ان کو ان کا جو جو ریوارڈ ہے وہ ملتا جائے گا اچھا اب رول کیا ہیں دوستو رول آپ نے فالو کرنے ہیں جہاں پہ آپ نے رول توڑا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک مہینے کے لیے کینسل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ آپ کسی ایکسچینج کا رول توڑیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایونٹ کا رول توڑیں کیونکہ ایونٹ رول تو اتنی سختی سے عمل درامت کرواتا ہے کہ اگر آپ کو رول توڑتے ہیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کو پرمنٹلی بند کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر پھر بھی بائی ڈیفائی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ون منت کے لیے جو کیس ٹک کر دیا جائے گا اور پھر آپ ایک مہینے بعد ویڈراؤ لے سکتے ہیں لیکن کیوں آپ اس طرف جائیں گے آپ رولز کو فالو کریں دوستو اپنا والیم جنریٹ کریں اور آپ کو اب جو آپ کا سب سے بڑا سوال ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کانٹریکٹ وغیرہ کی جتنی انفرمیشن ہوتی ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوگا دیکھیں گائز ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ایسے ایونٹ جب تک ختم نہیں ہوتے تب تک آپ کو ریوارڈ نہیں ملتا آپ رول نمبر فور پڑھ لیں یہ رول نمبر ایشوڈ بیدن سیون بزنس جیس آفٹر دا ایونٹ اب ایونٹ ختم ہونے میں ابھی ستائی 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 دن پڑے ہوئے ہیں اور سات دن آپ لگا دیں کس چیز کو کہ جی سات آٹھ دن بعد جا کر کے یہ آپ کو ریوارڈ دیں گے تو یہ بات چلی گئی تقریبا ایونٹ ختم ہونے میں ستائی ستائی دن ہے تو اس میں سات دن ایڈ کر دیں تو یہ چونتیس دن کی بات ہے اس کے اوپر دوستو تو رول نمبر فائف پڑھ لیں اور سکس پڑھ لیں اینی اللیگل پروفیٹ سیکنگ ایکٹیویٹی انکلوڑنگ کریٹنگ ملٹیپل اکاؤنٹس چیٹنگ بیہیویرز آپ کا اکاؤنڈ بند کر دیا جائے گا پھر سکس نمبر تو گائز کوشش کریں لیمٹ میں رہیں کیوں آپ اپنے اکاؤنڈ کو یہاں پر ارن کرنے سے پہلے ہی پروبی ہیڈڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک مہینے کے لیے اینی وی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس ایونٹ میں ٹریڈنگ کر کے والیم جنوریٹ کر کے ایک اچھا ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں مارکیٹ کی طرف سو گائز ناؤو بی آر ان دا بیک مارکیٹ اور دوچ کوئن ابھی فیلحال پمپ نہیں ہوا یہ ایک خاص سمت میں ہمیں یہاں پس ٹک دکھائی دے رہا ہے اور پولکا ڈوٹ میں دوستو ہماری انٹری تھی 8.25 ٹھیک ہے جی پولکا ڈوٹ نے ہمیں یہاں پر لو دیا 8.11 کا اور 8.11 کی بائنگ کے بعد ابھی ہم یہاں پر 8.22 پہ سٹک ہیں یہ اگر آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں پر ابھی اس میں ایک نورمل پروفٹ میں ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں تو 8.30 8.35 ایک بہتر ایکزٹ ہوگا اس کے بعد آتے ہیں دوستو سوئی پہ سوئی کوئن میں ہماری انٹری تھی 3.33 کی ٹھیک ہے سوئی نے ہمیں لو دیا 3.39 کا ہماری انٹری کنسیڈر ہوئی ہائی رہا 3.64 کا تقریباً 17 سنٹ کی ہم یہاں پر ٹریل لے چکے ہیں لہٰذا نیکسٹ ٹویل وار کے لیے یہاں پر سوئی کی سپورٹ رہی تین اشاریہ چالیس کی نیر پروٹوکول میں دوستو ہمارا ایک عدد فیوچر کا سگنل تھا جو یوٹلائز یہاں پر ہوا ہم نے 6.50 سے 6.65 کے درمین انٹری لینی تھی آئی ڈانٹ نو آپ نے کہاں پر انٹری لی ہے لیکن اس کے بعد نیر نے ہمیں ہائی دیا تقریباً 6.73 کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے طریقے سے یہاں پر اس میں سے ایکسٹ لے لیا ہوگا لہذا نیکسٹ ٹویل وار کے لیے یہاں پر نیر کی سپورٹ ہے 6.44 کی 6.40 یونی سویپ میں دوستو میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں ہی اپڈیٹ کر دیا کہ تھا کہ ہماری کے 13 ڈالر کی جو سپورٹ ہے وہ بریک ہوتی ہے اور گیننگ کا اٹیک ٹوٹ جاتا ہے تو یہ آپ کو ایک بڑا لو دکھائے گا تو وہی ہوا یہاں پر الحمدللہ یونی سویپ نے آپ کو 12.38 کا لو پروائیڈ کیا تو میں چاہوں گا کہ جو دوست یونی سویپ میں سٹک تھے وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں لہذا دوستو آج بھی یونی سویپ کہیں چپ کرنے والا نہیں ہے لہذا اس کی یونی سویپ کی کوک سپورٹ رہے گی 12.40 کی اور رزسٹس جو ہے وہ 13.10 کی اب آتے ہیں دوستو اے پی ٹی پہ 12 ڈالر ہماری اے پی ٹی کی سپورٹ تھی لہذا ہم اسے یوٹلائز کر ہی نہیں سکے نیکس ٹوال وار کے لیے اے پی ٹی یہاں پر اگر 12.50 کی سپورٹ کو بریک کرتا ہے تو ہمیں لو دے گا 12.28 کا آج دوستو لو مومنٹم ہے تو لو مومنٹم پہ آپ کا زور زیادہ ہونا چاہیے اوکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ ایکٹیو بھی رہنا ہوگا ٹاؤ کو ہم نے رات میں ایڈ کیا تھا دوستو کافی لمبے عرصے بعد تو ہماری 5.50 سے 5.85 سپورٹ اور ریزسٹنس تھی ٹاؤ نے دوستو ہمیں لو دیا یہاں پر 554 کا 554 اور ریزسٹنس 582 ہنڈرڈ پرسنٹ ہم نے ٹاؤ سے یہاں پر ٹریٹ جنریٹ کی ہے تو دوستو نیکس ٹوال وار کے لیے اگر ٹاؤ 570 کو بریک کر دیتا ہے اور 45 منٹ سے گریکوور نہیں کرتا تو ہم 560 کا ایک نورمل روٹین میں لو دیکھیں گے 7.65 ہماری رینڈر کی سپورٹ تھی جو ہم یوٹلائز نہیں کر سکے کیونکہ رینڈر نے ہمیں 7.80 سے بڑا لو نہیں دیا اینیوے نیکس ٹوال وار کے لیے رینڈر کی سپورٹ ہے 8 ڈالر یہ نیکس ٹوال وار میں میں سمجھتا ہوں اسے اگر بریک کرتا ہے تو 7.80 کا ریٹرن میں آپ کو لو آئے گا دوسرا دوستو ہمارا فیوچر کا سگنل تھا یہاں پر آبیڈرم کا وہ بھی جب آپ تک ویڈیو پہنچی تو وہ سگنل بہت زیادہ پمپ ہو چکا ہوا تھا لہذا آر بیٹرم نے اس مارکٹ کے اندر ہمیں 0.9790 تک کا ہائی دیا ہے نیکس ٹوال وار کے لیے یہاں پر آر بیٹرم کی سپورٹ ہے 0.9220 کی اور ریزیسٹس 0.9325 کی او ایم ٹوکن نے ہمیں سپرگ ٹریٹ تھی دوستو ہماری انٹری سی 3.45 کی اور ایکزٹ 3.75 کا او ایم نے ہمیں لو پروائیڈ کیا ہے 3.41 کا ریزیسٹس رہی 3.61 کی تو یہ تقریباً پندرہ سے سترہ سینٹ کی ہم نے ٹریٹ جنریٹ کر لی ہے نیکس ٹوال وار کے لیے یہاں پر او ایم کی سپورٹ ریل کی 3.35 کی اور ریزیسٹس 3.55 ڈوگ ویڈ ہیٹ 3.05 ہماری انٹری تھی ایکزٹ تھا 3.20 کا تو دوستو ابھی جسٹ ہماری انٹری ہوئی ہے ایکزٹ کے اسباب نہیں بنے تو یہ بھی سگنل ہمارا فیوچر کا تھا یعنی کہ ابھی ہم اس میں ایک اچھی ٹریٹ کے اندر ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ 3.15 پہ اگر ایکزٹ لے لیں تو دوبارہ یوٹلائز کرنے کے لیے 2.95 کو پہلی ترجیح دی جا سکتی ہے اب آتے ہیں دوستو کور ٹوکن کی طرف کور نیٹورک پوری طرح ٹوپ ہنڈر سے نکلنے کو تیار ہے میں سوچ نہیں پا رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن اس کی ویلیو کم ہونے کی وجہ سے کیونکہ کیپٹلائزیشن 1 بلین سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہے مطلب اسے توڑ دیا ہے اس نے تو ہماری سپورٹ تھی 1.04 اور ازرسنسی 1.10 یہاں پر کور نے ہمیں 100% 1.04 کی سپورٹ تھی ہم نے یوٹلائز کیا ہائی رہا 1.06 کا ایک نورمل ٹریڈم لے چکے ہیں نیکس ٹوال وار کے لیے اگر کور نے 1.05 کو بریک کیا تو ہم 1 ڈالر تک کا لو دیکھ سکتے ہیں بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے کینل چارٹ کی طرف سو گائز ناوی آر اندہ چارٹو بی ٹی سی میں نائٹ میں ہم 96,350 پہ تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 95,000 اس مارکٹ کی ویکر زون ہے ابھی بھی ہے آگے بھی رہے گی نیکس ٹوال وار میں تو جدر بھی یہ سپورٹ بریک ہوئی 95,000 کی ہم ہر سے 1500 ڈالر تک کا لو دیکھ سکتے ہیں مورننگ میں دوستو مارکٹ نے ہمیں 96,350 سے اب تک صرف لو ہی دکھایا ہے 1500 تک کا اور 500 کی ریکاوری ٹوپ کے اوپر ایک بیریش کینڈل ہے کل کا بلش کا سارا مومنٹم یہاں پر بریک ہو رہا ہے تو دوستو کیونکہ پہلا سیشن کافی زیادہ مایوس رہا تو دوسرے پہ بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں پہلے بارہ گھنٹے آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ ڈالرہی ابھی یہاں پر ایک سپورٹ ہے صرف 95,000 کی تو ہمیں اپنی آنکھیں جو ہے وہ 95,000 پہ ہی رکھنی ہوں گی اور سیف زون یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے تو دوستو سیف زون ہے 95,000 850 سے 95,000 950 یہاں پر ہمیں 45 منٹ کی ریزرسنس اگر مل گئی تو ہم آسانی سے 96,500 تک جا سکتے ہیں ہیل فول ٹوکن رہیں گے ہمارے لیے یونی سویپ اپی ٹی اور نیئر کوائن بڑھتے ہیں ایتریم کے گینرل چارٹ کی طرف ناوی آر اندھا چارٹ ہو پی تھی نہیں ہم ایڈ نائٹ میں ہم دوستو 3602 پہ تھے 3602 پر 3602 پہ آپ کو جو انفرمیشن پروائیڈ کی گئی تھی وہ کچھ یوں تھی کہ ہمیں 3580 سے 3600 تک کی ریزرسنس چاہیے اور یہ مارکٹ آپ کو مورننگ میں 3700 کا ہائی دے دے گی لہذا مارکٹ نے 3700 کا ہائی نہیں دیا لیکن 3685 کا ہائی دیا نیئر نیئر ٹو مچ ہے ڈاؤن شیڈو کے ساتھ بہائنڈ آسکرین ٹویزر ٹوپ کینڈل ہے تو دوستو اچھی بات یہ ہے کہ مارکٹ 3600 پہ فائٹ کر رہی ہے یہ 3600 کو بریک کرتا ہے ایتریم تو ہمیں 3570 تک کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن والیم ایتریم کا بہت آئی ہے 3635 پہ 3635 پہ 45 منٹ کی ریزرسنس دوبارہ ایتریم کو 3675 تک کا ہائی پروائیڈ کر سکتی ہے ہیل فول ٹوکن ہمارے لیے یہاں پر رہیں گے دوستو کور اون ڈو بی جی پی اور ال ڈیو تو یاد رکھئے گا یہاں پر ایتریم کی مومنٹ جو ہے وہ 4000 کی طرف بھڑ رہی ہے اور اگلی ریزرسٹس ایتریم کی 4000 ہو سکتی ہے جس کے چانسز 56 پرشنڈ کے ہیں سو گائز آئی خوب اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا لی ویڈیو تک اللہ حافظ